السلام علیکم to everyone hope you all do well so let's start this lesson good habits ساتھ ساتھ ہم meaning بھی کرتے جائیں گے اس لیسن کو سمجھتے بھی جائیں گے اور اسے ایک لیسن بھی ضرور سیکھیں گے good habits تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کسے کہتے ہیں اچھی عادات کو کہتے ہیں اور اچھی عادات کون سی ہوتی ہیں یہ ہم آج دیکھ لیتے ہیں سٹوری کو پڑھ لیتے ہیں in school one day عدین اور نومان were playing with a ball kicking it back and forth in the playground نومان kicked the ball so hard that it ran over the wall onto the busy road outside the boys ran to the gate and go out and get their ball but رحمان بابا the school chukira told them that he was not a lot to let any student go outside you need the principal permission he informed them and then one day what happened to them انہوں نے امان بال سے کھل رہے تھے انہوں نے ایک کک ماری بال کو بال جو تھا وہ گراؤنڈ میں جا کر گرا اور امان نے اس کو زور سے کک ماری تو وہ جو بال تھا وہ دیوار کے اس طرف جا کر گرا بیوی روٹ کی طرف اسکول کے باہر جا کر گرا تو وہ جو عدیل و نومان دے دونوں پوائز جو ہے گیٹ کی طرف بھاگیں کہ جو ہم بال جو ہے اس کو لے کر آئے لیکن گیٹ کی طرف جو ہے وہ رحمان بابا کھڑے تھے جو اسکول کے چونکی دار تھے انہوں نے کہا کہ کسی بھی شاہ گیٹ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گیٹ کے باہر جائیں آپ کو پرنسپل سے اجازت لینے پڑے گی یہ رحمان بابا نے ان کو کہا اب آگے پڑھتے ہیں ادیل نے کہا کہا ادیل نے کہا مجھے یہ نہیں پسند مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا میں جا رہا ہوں بھائی روک سکتا تو روک لو مجھے میں زور سے چلیا اور اپنے زور سے پیر کو لات مل مجھے پڑھتا مجھے پڑھتے ہیں مجھے پڑھتے ہیں مجھے پڑھتے ہیں مجھے پڑھتے ہیں کہ جو ہمارے راستے سے آج پیچھے سے ایک آواز آنے لگی stop this at once the boy's hair someone said boy's نے آواز منا کوئی ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ سب بند کرو they turned around to find that it was their principal Mr. Asan جب انہوں نے پیچھے مر کر دیکھا تو وہ principal تھے Mr. Asan Adil Noman come to my office immediately he ordered them angrily sheepishly the two boys followed him knowing that they were and for a scolding Adil Noman principal نے گوستے سے کہا Adil Noman جلدی سے میری office میں آو وہ شرمندگی سے ان کے پیچھے چلے وہ جانتے تھے کہ آج ہمیں ڈاؤنی سے روم لے گی is that how you speak to someone who's your elder the principal address them strongly principal نے بہت سکتی سے کہا ایسے بات کرتے ہیں اب کے بڑے کون ہیں do you think do you think that since he's a chokida you have the right to be a disrespectful he asked Adil Noman hung their heads in shame آپ سوچ رہے ہو کہ وہ ایک چوکی دار ہے آپ کو حق ہے اس کی بیزدی کرنے کا Adil Noman کے شرم سے سر جھکے ہوئے تھے such behavior can not be tolerated i will not have my student treating anyone in this manner کچھ اخلاق کچھ behavior برداشت نہیں کیے جا سکتے میں نہیں چاہتا کہ میرے شاگر دوسروں کے ساتھ اس سے پیش ہیں i am very sorry said very embarrassed Adil Adil نے پریشانی سے کہا میں معذرت جاتا ہوں it will not happen again send Noman دوبارہ اسے نہیں ہوگا Noman نے بھی کہا it had better not said Mr.Hassan but tell me what have you learned from this episode یہ کافی نہیں ہے Mr.Hassan نے کہا یہ کافی نہیں ہے آپ مجھے بتاؤ کہ آج آپ نے کیا سیکھا اس اپیسوڈ سے اس لہسان سے that we must respect our elders said Adil Adil نے کہا کہ ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیں only elders you must respect everyone young and old do you know why he asked انہیں کہا شریف پڑے ہمیں رسپیکٹ ہر کسی کی کرنی ہے ہمیں عزت ہر کسی کی کرنی ہے چھوٹا ہو یا بڑا آپ جانتے ہو کیوں عدیل ممبر شابش شابش پرنسپل نے کہا لیکن آپ مجھے برائے مہربانی جواب کے ساتھ چاہئے خر آپ مجھے بتاؤ کہ آپ نے کیا سیکھا وہ کیا ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں آپ خوش ہر کچھ نہیں سوچ پا رہے تھے we must control our temper it saves us from a lot of trouble i do not want to sermonize as you boys are old enough to know the reasons i want you think about them and write down the points and bring the paper to me tomorrow you can go now our principle is saying we must control ourselves we must control ourselves and control ourselves is our responsibility because it will always be great things to us which will restore us I do not want to sermonize I don't want to sermonize if I have no need to do boys go to do I do not want to sermonize کیونکہ وہ ریزن جانتے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ وہ کچھ سوچیں کچھ لکھیں اپنی بارے میں پوائنٹس اور وہ کل پیپر پہ لکھ کر لے کر آئیں اب وہ جا سکتے ہیں The boys walked straight to Rahman Baba and apologized to him They had learned their lesson وہ آئے سیدھا کہے Rahman Baba کی پاس اور ان سے ہاتھ چھوڑ کے ماز رکھی انہوں نے یہ سیکھا سبق سے On the way home the two friends talked about the task that their principal had given them وہ گھر کی طرف جا رہے تھے دونوں وہ دونوں friends واق کرتے ہو سوچ رہے تھے کہ principal نے ہمیں ایک ٹاسک دیا ہے لے کر آنے کے لئے I cannot think of any reason why we must not get angry سٹھ نوما نوان نے کہا میں نہیں سوچ پا رہا کہ ہمیں ناراس کیوں نہیں ہونے چاہیے well I can think of one if I had not lost my temper we wouldn't have got that assignment in the first place خیر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں اپنا مزاج نہیں کھو چکا ہوتا تو مجھے آج assignment نہیں ملتی yes you are right agreed no man and they both loved no man نے کہا ہاں تم صحیح کر رہے ہو اور دونوں ہس پڑے the next day the boys presented their assignment to mr.hassan اور دوسرے دن جو ہے وہ اپنے پرنسپل mr.hassan کے پاس assignment لے کر آئے اب آپ بتاؤ کی وہ کونسی assignment ہوگی کیا لکھا ہوگا اسے کیا حسر کیا ہوگا کیا پوائنٹس ہوگی آپ بھی اپنے یہ اس لیسن سے کچھ پوائنٹس نکال سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس لیسن سے کیا کیا سیکھا اس episode سے کیا سیکھا ایک تو ہم نے یہ سیکھ لیا کہ ہمیں اپنی مزاج کو control میں رکھنا چاہیے دوسری بات یہ کہ ہمیں صرف بڑوں کی عزت نہیں کرنی چھوٹوں کی بھی کرنی ہے دوسروں کو بھی عزت دینی چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا اگر آپ دوسروں کو عزت دیں گے تو دوسرے بھی آپ کو دیں گے ٹھیک سو good habits میں یہ ہوتا ہے اچھی عادت یہ ہوتی ہے کہ اپنا behavior اچھا کریں دوسروں کو عزت دیں دوسروں سے اچھا پیش چاہے وہ جو کی ڈار ہو چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ کیسا بھی ہو دوسروں کی ریسپیکٹ کریں تینکیو